کالیج کے لیے بچت پروگرام سیف فکالیج پروگرام میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک NY529 ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ بتائیں گے تین ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو والدین کو کالیج کے لیے بچت پروگرام کے حصے کے طور پر اختیار کرنا چاہیے ہم انہیں بیلڈنگ بلوکز کہتے ہیں بیلڈنگ بلوک ایک آپ کے بچے کا NYC سکالرشپ اکاؤنٹ فعال کرنے اور اسے دیکھنے کے لیے ہے اس کے موجود ہونے پر آپ کو مکمل کرنے کا اختیار ہوتا ہے بیلڈنگ بلوک دو خود اپنا کالیج کے لیے بچت اکاؤنٹ کھولنا اور مربوط کرنا اور آخر میں بیلڈنگ بلوک تین آپ کا پہلا پانچ ڈالر ڈیپوزٹ آپ کے مربوط کالیج کے لیے بچت اکاؤنٹ میں ہونے کو یقینی بنانا ہے اس ویڈیو میں کالیج کے لیے بچت پروگرام ایک NY529 Direct Plan اکاؤنٹ کی معرفت آپ کے لیے دستیاب کالیج کے لیے بچت اکاؤنٹ کی اختیارات میں سے ایک کھولنے کے طریقے پر فوکس کیا گیا ہے 529 اکاؤنٹ ایک قسم کا اکاؤنٹ ہے جو سریحی طور پر کالیج اور کریئر کی تربیت کے لیے بچت کرنے میں فیملیز کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے 529 اکاؤنٹ میں موجود پیسہ وقت کے ساتھ بڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد ہوتے ہیں جس میں ٹیکس فری کمائیاں اور امکانی ریاستی انکم ٹیکس والی کٹوتیاں شامل ہیں تاہم 529 اکاؤنٹ میں موجود پیسہ بڑھنے کی زمانت نہیں ہے اور اس کی مالیت گھٹ بھی سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ 529 اکاؤنٹ کے افشاہ کا مواد پڑھ کر اپنی امکانی سرمایہ کاری کی خصوصیات اور خطرات کو سمجھ لیں یہ اکاؤنٹ کھول کر آپ بلڈنگ بلوک دو مکمل کریں گے NY 529 ڈائریکٹ پلان کے بارے میں تفصیلی معلومات NY 529 ڈائریکٹ پلان کے افشاہ سے متعلق کتابچہ اور ٹیوشن کے لیے بچت معاہدہ یا افشاہ سے متعلق کتابچہ میں دستیاب ہیں آپ یہ دستاویز nysaves.org پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دستاویز سرمایہ کاری کے مقاصد، خطرات، چارجز، اخراجات اور دیگر معلومات پر مشتمل ہیں آپ کو چاہیے کہ سرمایہ لگانے سے پہلے اچھی طرح اسے پڑھیں اور اس پر غور کریں اگر آپ NY 529 ڈائریکٹ پلان کے پاس اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ سے یہ تصدیق کرنے کو کہا جائے گا کہ اپنا اکاؤنٹ کھولنے سے قبل آپ کو افشاہ سے متعلق کتابچہ موصول ہو گیا ہے اور آپ شرائط سے اتفاق کرتے ہیں NYC Kids Rise کی معرفت دستیاب اکاؤنٹ کے اختیارات کے علاوہ بچت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں فیملیز یہ دیگر اختیارات دریافت کر سکتی ہیں دوسری ریاستوں کی جانب سے پیش کردہ 529 پلانس تعلیمی بچت اکاؤنٹس جو ESAs یا Coverdale اکاؤنٹس کے طور پر بھی معروف ہیں بینکوں کی جانب سے پیش کردہ بچت اکاؤنٹس یا دوسری اقسام کے سرمایہ کاری اکاؤنٹس اہم نوٹ کالج کے لیے بچت پروگرام کی مخصوص خصوصیات اور فوائد صرف کالج کے لیے بچت پروگرام کی معرفت دستیاب اکاؤنٹ کے اختیارات کے لیے دستیاب ہیں مخصوص خصوصیات اور فوائد میں شامل ہیں اپنا اکاؤنٹ مربوط کرنے پر انعامات کمانا اپنے اکاؤنٹ میں کم از کم پانچ ڈالر ڈیپوزٹ کرنے پر انعامات کمانا سیونگز میچ کمانا اپنے بچت اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے NYC سکالشپ اکاؤنٹ سے مربوط کرنا براہ کرم نوٹ کر لیں NYC Kids Rise کا NYS 5-9 College Savings Program سے کوئی الہاق نہیں ہے اور یہ سرمایہ کاری کا مشورہ فراہم نہیں کرتا ہے NYC Kids Rise آپ یا آپ کی فیملی کے لیے NY 5-9 Direct Plan کی موزونیت کے سلسلے میں کوئی تجویز پیش نہیں کرتا ہے NYC Kids Rise آپ کو صرف تب آگے کاروائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے جب آپ نے یہ تائین کر لیا ہو کہ NY 5-9 Direct Plan کا آپ کے لیے مطلب بنتا ہے اگر آپ نے ایک نیا NY 5-9 Direct Plan اکاؤنٹ کھولنے اور مربوط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا کسی موجودہ اکاؤنٹ کو مربوط کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں پیش کردہ اقدامات پر عمل کریں قبل اس کے کہ ہم شروع کریں آپ کو درکار ہوگا آپ کے NYC Kids Rise Savings Tracker کا صارف نام اور پاسوارڈ آپ کا اپنا Social Security Number SSN یا انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر ITIN آپ کے بچے کا SSN یا ITIN آپ اور آپ کے بچے کا گھر کا پتہ آپ اور آپ کے بچے کی تاریخ پیدائش تجویز کردہ کسی ایسے فرد کا نام اور تاریخ پیدائش جسے آپ اپنی وفات کی صورت میں اکاؤنٹ کا مالک بنانا چاہتے ہیں شروع کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے NYC Kids Rise.org پر جائیں گے پھر آپ پیلے رنگ کے واپس لاغن کریں بٹن پر کلک کریں گے اور نیچے سکرول کر کے اس باکس پر جائیں گے جو بتاتا ہے کہ واپس لاغن کریں ایک باکس پاپ آپ کرے گا جو بتاتا ہے کہ جاری رکھیں کو دبائیں جاری رکھیں پر آپ کے دبانے پر آپ کو سیونگز ٹریکر پر لاغن والے صفحے پر لے جائے جائے گا اپنا ای میل پتا اور اپنے سیونگز ٹریکر کا پاسورڈ درج کریں اور لاغن کریں پر کلک کریں سیونگز ٹریکر کے اندر آپ کے بچے کے گراف کے اوپر ایک بٹن ہوگا جو بتاتا ہے کہ بنائیں مربوط کریں اپنی درخواست پر کرنے کے لیے نی 5-9 ڈائریکٹ پلان کی سائٹ پر جانے کے لیے اس بٹن پر کلک کریں آپ کو ایک پاپ اپ باکس نظر آئے گا جو آپ کا بتا رہا ہوگا کہ اوکے پر کلک کر کے آپ سیونگز ٹریکر کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو nysaves.org پر لے جائے جائے گا تاکہ یا تو آپ اپنے موجودہ 5-9 اکاؤنٹ میں واپس لوگ کریں تاکہ آپ اسے اپنے بچے کے nys scholarship اکاؤنٹ سے مربوط کر سکیں یا آپ ایک nys 5-9 ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ کھولیں اور اسے اپنے بچے کے nys scholarship اکاؤنٹ سے مربوط کریں جاری رکھنے کے لیے اوکے پر کلک کریں جیسا کہ آپ نوٹ کریں گے nysaves.org ویب سائٹ پر آپ کے پہنچ جانے پر ساری معلومات انگریزی میں پیش کی گئی ہیں یوں تو آپ اوپری دائیں طرف کے کونے میں چھوٹے پیلے رنگ کے گلوب اور لفظ اسپانیول پر کلک کر کے سائٹ کا ترجمہ ہسپانوی میں کر سکتے ہیں اور کاغذی درخواست ہسپانوی میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مگر آن لائن درخواست صرف انگریزی میں ہے continue جاری رکھیں بٹن کے نیچے آپ کو نیلے رنگ میں enroll now ابھی اندراج کریں کہ الفاظ نظر آئیں گے ان الفاظ پر کلک کر کے اپنی درخواست شروع کریں آپ کو اپنا پہلا نام اور اپنا آخری نام فون نمبر اور ای میل پتہ درج کرنے اور سائٹ کے لیے پاسورڈ بنانے کا اشارہ کیا جائے گا جو آپ دو بار درج کریں گے پھر آپ جاری رکھنے کے لیے گلابی رنگ کے get started شروع کریں بٹن پر کلک کریں گے پھر آپ جاری رکھنے کے لیے گا پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے plan کے بارے میں کیسے سنا drop down menu سے وہ اختیار منتخب کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہو جاری رکھنے کے لیے گلابی رنگ کے continue enrollment اندراج جاری رکھیں بٹن پر کلک کریں پھر آپ سے آپ کے پتہ بشمول street کا پتہ unit شہر ریاست اور zip code کے بارے میں پوچھا جائے گا default کے لحاظ سے ایک check box نشان ضد ہوگا کہ یہ آپ کا ڈاک کا پتہ ہے اگر یہ آپ کا ڈاک کا پتہ نہیں ہے تو براہ کرم اس box کو غیر نشان ضد کریں اور اپنا ڈاک کا پتہ درج کریں براہ کرم یہ معلومات پر کریں اور گلابی رنگ کے continue جاری رکھیں بٹن پر دبائیں آپ سے اپنا social security یا انفرادی tax دہندہ کا ID number آپ کی تاریخ پیدائش اور شہریت درج کرنے کو کہا جائے گا نوٹ کر لیں کہ شہریت کے تحت اختیارات US citizen امریکی شہری یا resident alien مکین پردیسی ہیں NY529 direct plan کے زیر استعمال مکین پردیسی کی تعریف IRS کی تعریف ہے IRS آپ کو tax کے مقاصد سے امریکی کا مکین پردیسی مانتا ہے اگر آپ تقویمی سال یکم جنوری تائک 30 دسمبر کے لیے یا تو گرین کارڈ ٹیسٹ یا ٹھوس موجودگی کا ٹیسٹ پورا کرتے ہیں مزید معلومات کے لیے براہ کرم IRS کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں اگر آپ NY529 direct plan account کھولنے کا انتخاب کرتے ہیں تو جو ذاتی معلومات آپ جمع کراتے ہیں انہیں NY529 direct plan کے ریکارڈوں میں سنبھال کر رکھا جائے گا NY529 account مالکوں کے بارے میں کچھ معلومات امریکی انٹرنل ریونیو سرویس IRS اور نیو یورک سٹیٹ محکمہ برائے ٹیکس و مالی امور نیو یورک سٹیٹ دپارٹمنٹ آف ٹیکس اینڈ فائنانس کو ٹیکس کے مقاصد سے بھیجے گا پھر آپ سے اپنے بچے کے بارے میں معلومات پور کرنے کو کہا جائے گا سکرین کے اوپری حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے یا طالب علم کو استفادہ کنندہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے آپ معلومات بشمول پہلا نام، آخری نام، رہائش کی ریاست، سوشل سیکیورٹی نمبر یا آئی ٹی آئی این کی معلومات اور شہریت کی حیثیت فراہم کریں گے آپ کا کام ہو جانے پر کنٹینیو جاری رکھیں کو دبائیں پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا آپ اپنے اکاؤنٹ میں جانشین شامل کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ کے مالک آپ کی وفات ہونے کی صورت میں جانشین استفادہ کنندہ آپ کے بچے کے لیے اکاؤنٹ کے نظم و نسک کی ذمہ داری سنبھالتا ہے آپ یہ سیکشن نظر انداز کر سکتے ہیں یا جانشین کا نام، بشمول پہلا نام، آخری نام، فون نمبر اور تاریخ پیدائش درج کر اور کنٹینیو جاری رکھیں کو دبا سکتے ہیں پھر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے لیے سرمایہ کاری کی ایک حکمت عملی منتخب کرنا ضروری ہے آپ کے اختیارات ایج بیسٹ، عمر پر مبنی یا انڈیویجول پورٹفولیوز، انفرادی پورٹفولیو ہیں اگر آپ خود اپنی سرمایہ کاریوں کا ایسا قدر مشترک منتخب کرنا پسند کرتے ہیں جس میں آپ کی ڈپوزٹس کو لگایا جائے گا تو آپ انفرادی پورٹفولیوز منتخب کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے جوخم کی قوت برداشت کی بنیاد پر آپ کے لیے سٹوکس اور بانڈز کا ایک قدر مشترک منتخب کیا جائے تو آپ عمر پر مبنی اختیار، اپنے بچے کی عمر کی بنیاد پر منظم سرمایہ کاریاں منتخب کر سکتے ہیں آپ سرمایہ کاری کے اپنے انتخابات کو فی تقویمی سال دو بار تک تبدیل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے مقاصد کے مد نظر ہم عمر پر مبنی اختیار کے ساتھ آگے بڑھیں گے براہ کرم نوٹ کر لیں NYC Kids Rise سرمایہ کاری کا مشورہ فراہم نہیں کرتا ہے اور عمر پر مبنی یا انفرادی پورٹفولیوز میں سے کوئی بھی تجویز پیش نہیں کرتا ہے آپ لازمی طور پر وہی فیصلہ کریں جو آپ کی فیملی کے لیے بہترین ہو عمر پر مبنی پورٹفولیو میں آپ کو خطرے کی سطح کنزرویٹیو قدامت پسند موڈریٹ موتدل یا اگریسیو جارے منتخب کرنا ضروری ہے یہ پوری طرح آپ پر منحصر ہے اور NYC Kids Rise آپ کو منتخب کرنے کے لیے بہترین اختیار کے تئیں مشورہ نہیں دے سکتا مزید معلومات کے لیے خطرے کی ہر سطح پر کلک کریں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کس قسم کے سرمایہ کار ہیں کنزرویٹیو قدامت پسند کے نیچے لرن مور مزید جانے بٹن پر کلک کریں مزید معلومات کے لیے nysaves.org پر جائیں اور which investments should I choose مجھے کون سی سرمایہ کاری منتخب کرنی چاہیے پر کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ خطرے کی سطح کے بٹنوں میں سے ایک پر کلک کریں گے تو آپ کو خطرے کی اس سطح کے لیے مستعمل stocks اور bonds کا قدر مشترک نظر آئے گا اور آپ کا بچہ کالج کی عمر کے قریب پہنچنے پر ذرے اصل کو برقرار رکھنے کی کوشش میں جارح طور پر مزید قدامت پسند بن سکتے ہیں آپ اپنے خطرے کی سطح منتخب کرنے پر continue جاری رکھیں پر کلک کریں اب آپ پر یہ فیصلہ کرنا لازم ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کی فنڈنگ کیسے کریں آپ کے پاس متعدد اختیارات ہیں بشمول یک وقتی یا مقرر ڈیپوزٹ کرانے کے لیے اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کرنا چیک یا منی آرڈر آپ کے آجر سے ڈائریکٹ ڈیپوزٹ یا کسی موجودہ اہل قراریافتہ ٹیوشن پلان سے رول اوور اپنے اکاؤنٹ کی فنڈنگ کرنے کے طریقے کے بارے میں فیصلہ کر لینے پر آپ دوسرے استفادہ کنندہ کو شامل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اضافی بچوں کو شامل کر سکتے ہیں ویسے تو بڑی عمر کے بچے ہو سکتا ہے کالج کے لیے بچت پروگرام کے لیے اہل قرار نہ پائیں مگر آپ اب بھی اس اکاؤنٹ میں ان کے لیے بچت کر سکتے ہیں اگر آپ دیگر استفادہ کنندہ کو شامل کرنا چاہیں تو ییس ہاں پر کلک کریں یا اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو نو نہیں پر کلک کریں اپنے اکاؤنٹ میں اضافی سیکیورٹی شامل کرنے کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کا ایک سارف نام منتخب کرنے کا اشارہ کیا جائے گا جتنی بار آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کریں گے آپ یہ سارف نام اپنے منتخب کردہ پاسورڈ کے ساتھ استعمال کریں گے پھر آپ سے سیکیورٹی سوال منتخب کرنے اور اپنے جوابات شامل کرنے کو کہا جائے گا آپ سے اگلی بار اپنے اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کرتے وقت آپ کی شناخت کی تصدیق کے واسطے یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں پھر آپ سے ایک سیکیورٹی تصویر منتخب کرنے کو کہا جائے گا جو آپ کے اکاؤنٹ اور سیکیورٹی والے فکرے کے ساتھ وابستہ ہوگا یہ آپ کا اکاؤنٹ محفوظ بنانے کے لیے اضافی اقدامات ہیں پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آیا آپ یو گفٹ کو فعال کرنا چاہتے ہیں یو گفٹ ایک خصوصی کوڈ استعمال کر کے جو صرف آپ کے بچے کے اکاؤنٹ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے فیملی اور دوستوں کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ کر کے آپ کے بچے کے مستقبل کے کالج اور کریئر کے لیے بچت کرنے کی سہولت دیتا ہے یہ محفوظ اور معمون ہے کیونکہ فیملی اور دوست ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں لیکن انہیں آپ کے اکاؤنٹ کی معلومات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے ہم آپ کو باکس کو نشان زد کرنے اور اپنا یو گفٹ کوڈ فعال کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوستوں اور فیملی پر بچت کرنے کی کوئی پابندی ہوگی یہ بس اس اختیار کو فعال کرتا ہے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مواصلات کس طرح موصول کرنا چاہتے ہیں آپ ای میل یا ڈاک کا انتخاب کر سکتے ہیں پھر آپ کو چاہیے کہ ڈیلیوری کے لیے منظوری کی شرائط کو پڑھیں اور اگر آپ اتفاق کرتے ہوں تو نیچے آئی اگری میں متفق ہوں بٹن پر کلک کریں کنٹینیو جاری رکھیں پر کلک کر کے اس صفحے پر پورا کریں پھر آپ کی درچ کردہ معلومات درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے آپ سے ان سبھی کا جائزہ لینے کو کہا جائے گا آپ سیکشن کے دائیں طرف سفید رنگ کے ایڈٹ ترمیم کریں بٹن پر کلک کر کے کسی بھی سیکشن میں ترمیم کر سکتے ہیں پھر آپ پر لازم ہے کہ شرائط و زوابط کا جائزہ لیں اور آئی اکھنالج میں تسلیم کرتا ہوں کہ الفاظ کے آگے چیک باکس پر کلک کر کے یہ تسلیم کریں کہ آپ نے انہیں پڑھ لیا ہے اور گلابی رنگ کے سائن دستخط کریں بٹن پر دبا کر اپنی درخواست پوری کریں اور اپنا اکاؤنٹ کھولیں چونکہ ہم بزریا چیک آپ کے بچے کی اکاؤنٹ کی فنڈنگ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں لہٰذا آپ کو پرنٹ کے قابل کوپن والا ایک صفحہ نظر آئے گا جسے آپ ان کے اکاؤنٹ کی فنڈنگ کرنے کے لیے اپنا چیک سپردڈاک کرتے وقت شامل کر سکتے ہیں پورا کرنے کے لیے گلابی رنگ کے کنٹینیو جاری رکھیں بٹن پر کلک کریں آخر میں آپ کو اس صفحے پر لے جائے جائے گا جو آپ کو بغور پڑھنا چاہیے صفحے کے نچلے حصے میں نیلے رنگ کے آئی آتھرائز میں اختیار دیتا ہوں پر کلک کر کے آپ اپنا نیوائی فائیو ٹو نائن ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ اپنے بچے کے نیوائی سی سکولرشپ اکاؤنٹ سے لنک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوائی سی کھڈز رائز درڈزیل کو دیکھنے پر قادر ہوگا آپ کے استفادہ کنندہ کا نام اکاؤنٹ بیلنس یا بیلنسز اور اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کی سرگزشت یہ آپ کو سیونگز ٹریکر سے آپ کا فائیو ٹو نائن اکاؤنٹ بیلنس دیکھنے کی سہولت دے گا نیوائی سی کھڈز رائز آپ کے اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر کرنے یا اس سے نکالنے پر قادر نہیں ہوگا آئی آتھرائز میں اختیار دیتا ہوں پر آپ کے کلک کرنے پر آپ کو سیونگز ٹریکر پر لے جایا جائے گا اور آپ کو اپنے بچے کے نام کے ساتھ ایک پاپ اپ نظر آئے گا اوکے پر کلک کر کے اپنے بچے کا نیوائی سی سکالرشپ اکاؤنٹ اور آپ نے ابھی جو فائیو ٹو نائن اکاؤنٹ کھولا ہے اسے لنک کریں آپ نے سب کچھ کر لیا ہے اب آپ نے اپنا نیوائی فائیو ٹو نائن ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ کھول لیا ہے اور اسے اپنے بچے کے نیوائی سی سکالرشپ اکاؤنٹ سے مربوط کر لیا ہے آپ نے بلڈنگ بلوک دو مکمل کر دیا ہے آپ کو فائیو ٹو نائن اکاؤنٹ کے لیے گلابی رنگ میں ایک ٹیب اور ایک نیا بٹن نظر آئے گا جو بتاتا ہے کہ فائیو ٹو نائن اکاؤنٹ کا نظم کریں جو آپ کو جب بھی آپ چاہیں سیونگ سٹریکر کی معرفت آپ کے فائیو ٹو نائن اکاؤنٹ تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کی سہولت دے گا سیونگ سٹریکر چھوڑنے کے لیے آپ کے تیار ہونے پر بس واپس سکرول کر کے صفحے کے اوپر جائیں اور اوپری دائیں طرف کے کونے میں لوگ آؤٹ کریں پر کلک کریں یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمیں امید ہے کہ یہ مفید تھی